اسلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں امداد اللہ خان اور آپ دیکھر میرے یوٹیوب چینلڈ آئیو کے سرکل اس سے پہلے ہم جو ہے علیف سے لے کر یہ تک ساری گروفی تجیب بارڈ پر لکھ چکے تھے اب میں چاہتا ہوں اور کچھ طلبہ بھی ایسے ہی چاہتے کہ میں ان کو کوپی میں لکھنے کی جو ہے وہ مشق دوں تو آپ نے سب سے پہلے یوں کرنا ہے کہ جب آپ علیف لکھیں گے علیف لکھنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ بلکل نائنٹی پرسنٹ نائنٹی انگل پہ آپ جو ہے علیف لکھیں اس کے بعد بے کے لئے ضروری ہے یہ بیسک کمپوننٹس ہیں یہ آپ سیکھ چکے ہوں گے جو کہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیر کر چکا تھا بے آپ نے یوں لکھنی ہے جیم کے لئے کرسن کا سیمبل کا ہونا ضروری ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو پر سیون کا سیمبل یعنی کہ ساتھ کا ہنسہ لگانا ہے ٹھیک ہے دال اور ریک یہ دو ایسے حروف ہیں کہ یہ آپ جتنے چھوٹے لکھیں گے تو آپ کے رائٹنگ میں اتنے ہی نکھار آئے گی یہ بیسک کمپوننٹس ہیں جو ہم نے سیکھ لیے تھے اب مزید آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ اس سے آگے بڑھیں گے تو آپ نے جو ہے وہ سین سیکھنا ہے تو سین کے لئے کیا ضروری ہے کہ آپ کو عربی کے جو تین ہے وہ لکھنا آتا ہو لیکن وہ بھی ایسے ہو کہ اس میں یہ بلکل برابری نہ ہو ٹھیک ہے یہ بدرجہ اس میں کمی آنی چاہیے جس طرح یہ آپ کے سامنے میں لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سین کو یوں لکھنا ہے اور پھر آخر میں کرسنٹ کا سیمبل لگانا ہے ساتھ کا لئے آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا چھوڑا سا بیچ بنائیں اور پھر اس کے بعد آپ ایک کڑا زبر لیں اور پھر اس کے بعد کرسنٹ کا سیمبل بنائیں اب بیچ میں جو ہے وہ میں شین چھوڑ رہا ہوں زواد چھوڑ رہا ہوں کیونکہ یہ سیم الفابیٹس ہیں سیم حروفی ترجی کے ایک جیسے الفاظ ہے اس لئے میں اس کو دوبارہ دوبارہ نہیں لکھ رہا جب آپ تکے پیکٹس کریں گے تو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے کہا کوئی تربیز تربوز کا جو بیچ ہوتا ہے اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے اور پھر اسی طرح ایک بیچ بنانا اور پھر اس کے اوپر آپ نے نائنٹی انگل نائنٹی انگل کا علیف لکھنا ہے اور یہ آپ کے پاس ضعبی بن گئی اس کے بعد اب ہم آئین کی بات کرتے ہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کو حمزہ کا لکھنا آتا ہو تو حمزہ کے لئے آپ کیا کریں گے الٹا چار لکھیں گے یوں یعنی کہ دو لائن آپ لیں گے پیرلل ایک بڑا اور ایک چھوٹا اور اس کے بیچ میں آپ پھر ایک لائن لنگے آپ کے پاس حمزہ ہے اسی طرح آپ ایبلوڈ کریں گے وقت کے ساتھ آپ کو پھر اسی طرح کا حمزہ لکھنا آ جائے گا تو آئین کیلئے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے کیا کریں کرسن کا سیمبل لگائیں اور پھر اس کے بعد کیا کریں کہ یوں آئین بنائیں اور یاد رہے کہ یہ دونوں سیرے جو ہیں یہ بالکل آپس میں ملتے جھلتے ہیں مطلب کہ کوئی ایک بڑا نہ ہو کوئی ایک چھوٹا نہ ہو اور اس سے یہ آپ کے پاس آئین بھی بن گیا جب ہم فے کی بات کرتے ہیں یا فا کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کیا سمجھنا چاہیے کہ سب سے پہلے آپ نائن آپ کو لکھنا آنا چاہیے آپ نے کیا کرنا یوں نائن بنائیں اور پھر اس کے بعد آپ نے کیا کیا بے لکھنی شروع کر دی تو جب آپ بے لکھیں گے آپ کے پاس فے بھی ہے اسی طرح دوبارہ آپ نائن کا حنسہ لکھیں گے نو کا حنسہ لکھیں گے آپ کے پاس کاف آ گیا کاف کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے بے لکھنی ہے جس طرح ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں بے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یوں آپ نے کاف لکھنا ہے اور اگر ایک کش آپ اس کے اوپر ایک اور کشن تو آپ کے پاس گاف ہے لام کے لئے کیا ضروری ہے کہ آپ ایک نائنٹی انگل پر علف لکھیں اور پھر اس کے بعد ایک کرسنٹ کا سیمبل لگا یہ آپ کے پاس کیا ہے لام آگیا اچھا جی نون کے لئے کیا ضروری ہے کہ آپ یوں کریں ایک چھوٹا سا کڑا زبر لیں اور پھر اس کے بعد کرسنٹ کا سیمبل لگا یہ آپ کے پاس نون ہے میم کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے میم لکھ رہا ہوں آپ کے پاس میم ہے اور دال جو آپ نے اوپر لکھا ہوا تھا یہ جہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے یوں دال لکھیں اور پھر اس کے ساتھ جو ایک گول ہے بنائے آپ کے پاس واہ ہوئے اسی طرح ہے کے لیے کیا ضرور ہے آپ نے عادی دال لکھنی ہے اور پھر اس کے بعد یوں گمانے یہ آپ کے پاس ہے ہے حمزہ کے لیے کیا کرنا ہے میں نے آپ کو اوپر ٹرک بتا دی کہ آپ نے دو پیرلل لائنز لینی ہے اور پھر اس آپ نے بیچ میں ایک لائن لگا انہیں آپ کے پاس حمزہ ہے یہاں کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے ہم ساتھ لکھتے ہیں یوں آپ نے اسی طرح الٹا ساتھ لکھنا ہے ایڈیس مین کے آپ نے یوں کرنا ہے اور پھر اس کے بعد ایک کرسنٹ کا سیمبل لینا آپ کے پاس یہ آ گیا بڑی یہ کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے ایک چھوٹا سا کڑا زبر لیں پھر اس کے بعد ایک چھوٹا سا مد لکھیں اور پھر اس کے بعد جس طرح آپ بے کے لیے اس طرح یہ لکھا کرتے تھے یعنی کہ آپ نے بے کی آدھی شکل بنانی ہے تو یہ آپ کے پاس یہ آ گئی تو یہ ابتدائی چیزیں تھیں جو آپ کو سکھانے کا مطلب تھا آپ اسی طرح پریکٹس کریں اور مزید جب آپ پریکٹس کریں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ سب سے پہلے پیج پر الیف لکھیں اور پھر اس کے ساتھ اسی طرح چھ سات بار کوئی بھی انگلیش کی کوپی لے کر اسی طرح آپ آگے لکھتے رہیں بے کے لیے آپ یوں بے لکھیں اور پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آگے پریکٹس کرتے رہیں اور انشاءاللہ بہت جلد جو بنیادی چیزیں ہیں وہ آپ امپروف کر لیں گے انشاءاللہ ملتے کے لیے ویڈیو میں تب تک کے لیے چینل کو سبسکراب کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ